ہاں ساپ آپ کو ذرا سے تکلیف دوں گی میں محبت کیجئے گا فرمائیے کچھ بتائیے اپنے گھرانے کے مطالعے آپ کس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں میں پنجاب کے مشہور گھرانے قصور کا فرد ہوں میرے بزرگوں نے یعنی عریب اسفان صاحب قبلہ اور چچا خان صاحب کالے خان صاحب سے فتری خان صاحب سے تعلیم پائی جو پتیالہ کے تھے اور ان کی گائیکی کو میرے باپ اور چچا اور مجھ سے فروغ حاصل ہوا اس لحاظ سے ہم پتیالہ سکول کے کہلاتے ہیں اچھا آپ نے تو اپنے بزرگوں سے سیکھا ہی ہے پر اور کسی سے بھی کہ آپ نے کچھ حاصل کیا اپنے چچا اور والد سے سیکھا بس ہاں صاحب آپ نے تو بہت بھی کم عمل سے اپنی تعلیم شروع کی ہوگی اپنی اتدائی تعلیم کے متعلق اگر کچھ بتائے تو بڑی نوازش ہوگی میں نے پانچ برس کی امت سے اپنے چھرزہ سے ہپتیدائی تعلیم شروع کی میں نے اپنے تعلیم شروع کی ہاں شروع آپ سے کہ پہلوں اپتار عجا کے حساب اور ہپتیدائی انترے حسائیوں پر مبنی کی مثال کے طور پر یہ عرض کیے دیتوں کچھ سنائیں گے ہاں ہے ہڣی 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 موسیقی 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 آجے اب مادن نئی آئے آما مادن رہی آبار رسن ہو گئے آبار رہی نئی یہ زمزمہ لینا بغیر بجے کے کیونکہ وہاں تو لے گئی نہیں ہم نے زمزمہ پہلے ماں پہنچا دیا راب کا دھرم یہیں سے بگڑنا چلو ہو جاتا ہے اور میں نے جہاں تک دیکھا ہے کہ راب کو جیسے بیان کیا جاتا ہے اس کا تردبرتہ مہینہ کیا ہے یہ مہینہ ہے کہ اس میں کچھ ایسا ذکیل پر نہ پیدا ہو جائے وہ برحی سے بڑا رہے جہاں سا کچھ کی خصوصیات ہیں اور ٹھنبری کو ہم اس لے گاتے ہیں کہ جیسے ایک عام چیز آتے ہیں یہ تو کچھی زمزمہ ہم اس وقت لیتنے ہیں کہ جس وقت ہم بہت تیاری پہ ہوں اور اس کے دعاوں پہ جو آخیر کہیں اس پہ ہوں اس سے ہم پہلے کہیں تو اس میں چھوملی کا انگل راب میں گانا جائز بھی نہیں سمجھتے ہر کا پناہ جاتا ہے اس میں راب میں جائز بھی نہیں سمجھتے اچھا خان صاحب آپ کی آواز میں جو کشش ہے میں دوسروں کے آواز میں نہیں پاتی ہوں کیا آپ نے اپنی آواز ریاض سے بنائی ہے یا یہ خدا کی دین ہے آواز ستمچ کدھٹی کی دن ہے جس آواز میں ہم سب لوگ باتیں کرتے ہیں یہ کدھٹی کی دیوئی آواز ہے کچھ آوازیں کدھٹی طور پر دلکش ضرور ہوتی ہیں لیکن گانے والی آوازوں کو بہت ہی محصول دھن سے بنایا جاتا ہے زیادہ اوپر جانے والی آوازیں عمومن باری ہوتی ہیں اور چوڑی آوازیں زیادہ اوپر جانا نہیں سکتے اور ایسی آوازوں کو اوپر جانے کے انگو مسکے کی جاتے ہیں الگ مسکے کی جاتے ہیں میری آواز خودتی سریدی بھی ہے اور اس کو چوڑا چکلا کرنے کے لیے اور پر کشش کرنے کے لیے بزرگوں کی وطلائی مہنٹیں بھی کی جاتے ہیں خانتا تھوڑا جگائی ہے کیونکہ آپ کے آواز کس طرح وہ اوپر جاتے ہیں اسی زرہ سے بتائیے گا آپ سے کس طرح آپ نے اس کی ملانیت کے ساتھ کس طرح آپ نے جاتے ہیں وہ باقی ہے کہ زیادہ کے جو طریقے ہیں وہ میں ابھی اسی وقت تو سب ہی بتانے ہی سکتا نہیں زیادہ ایسے گھالی زرہ سے گائی ہے نمونے کے طور پر باقی ہی سکتا تھا اور آدم رہے سے بہت آدم رہے سے بہت آئم آدم رہے سے بہت آدم رہے سے بہت آئم آہ 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 یہ چوڑا فن ہے یہ محنت سے محنت سے محنت بھی اس طرح کی جاتی ہے یہ خاص طرح بتائے جاتے ہیں جو کہ آہ لوگ نہیں سمجھ سکتے اگر کچھ بتائے تو بڑا اچھا ہو سننے میں آتا ہے کہ آج کل خاص کر کے چھومڑی کے دو انگ ہے یعنی پورا بھوپرداب اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے یہ بڑا ہی اچھا سوال ہے جو آپ نے مجھ سے پوچھا چھومڑی کا انگ تو ایک ہی ہے کہ پورا بھنگ کیا ہے اور یہ حسین اجاد پورا بھی کی ہے اچھا تو اس بہنگ میں آپ کرتا ہوں اس چیز کو اجاد ہو کر غالباً دیر صلی کے لگ بھککہ سا ہوا اچھا سارت بھرس ہوئے ہیں کہ اس چیز کو پنجاب بالوں نے اپنایا اس کو اپنانے والے میرے ہی باپ چچا ہیں اور ان سے پہلے پنجاب میں کوئی نہیں کہتا تھا وہ لوگ اسے پوراک کے انداز سے گاتے تھے کیونکہ تھونگری کے بول پنجابی میں آج تک سننے میں نہیں آئے ہمارے ہاں پنجاب میں لوگ شنگیت کا زیادہ رواج تھا اور ہے اور وہ بھی اپنی نویت کا الگ انگ ہے اپنی جگہ پنجاب کی خوبیوں کی ترجمانی کرتا ہے وہ پنجاب میں جو مہینگیاں بھرہا ہے ان کا کلام پنجاب کے لوگ دھنوں میں گایا جاتا ہے اس طرح سندھ میں بھی وہ بھی بہت ہی پیارا انداز ہے یعنی سندھ کا پنجاب اور ملتان کے علاقے کا انداز گانے کا اور فرنٹیر بغیرہ پنجاب بالوں نے ان سب انگوں کو ملاک ایک خوش نماغ گلدستہ بنایا جو اپنی جگہ خوبصورت معلوم ہوتا ہے ان میں سے ملتان بھی ہے، سندھ بھی ہے، پنجاب بھی ہے، سب کچھ جہاں اب رہا پورک تو وہ جگہ، وہ اپنی جگہ اسی پورک کی تہدیب اور تکلفات کا اظہار کرتا ہے تھمری بہت ہی مشکل ہے اس کے گانے والا کبھی کبھی پیدا ہوتا ہے ہر گانے والا ایسے عدار نہیں کر سکتا عموماً جذباتی ہی لوگ پیش کر سکتے ہیں اب میں آپ کی خدمت میں دونوں پیش کرتا ہوں اور ہاں پنجاب اور پورک ان دونوں علاقوں میں اچھا برا گانے والے ہیں ہاں چون نہیں سب اچھے نہیں، برے بھی نہیں، اچھوں نے سمالا، بروں نے بگاڑا ہے یہ تھوڑا 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 تونوں کو پیش کرتا ہوں ہاں ہاں موسیقی 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 لائے 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 جانس اجاد آتی innocود بنائے صحیح یہ تو تبڑی لائے جانس اجرا گواہ ن promo موسیقی 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 یہاں تک ہوتا ہے کہ ہر زمین ہر جگہ ہر اپنے اپنے ملک کے آدمی ایک دھن میں بسے ہوتے ہیں میرا جہاں تک یہ خیال ہوا ہے اچھا خانسہ آپ نے تو بہت زمانہ دیکھا ہے اور اچھے اچھے لوگ کو سنے بھی ہوئے یہ بتلائیے کہ وہ لوگ کیسے تھے اور ان کی دائی کی خصوصیات کیا تھے خنانے لوگوں کی چاکشیں ایسے لوگ آج کہاں جب ان لوگوں کی یاد آتی ہے تو دل تڑپ کر رہ جاتا ہے آج ایسے جب ان لوگوں کی یاد آتی ہے میں کیا ان لوگوں کے متعلق کر سکتا ہوں وہ لوگ پھنی لحاظ سے باستشاہ تھے جن کو بھی سنا اپنے انداز کا نلالہ ہی پایا سب سے بڑی بات جو میں نے پرانے لوگوں میں دیکھی وہ یہ تھی آستائی انترے کا بنہ مطابق گانا آواز میں پختگی پائے داری تانپوروں میں آواز کی رچنا جو آج خواب ہو کر رہ گئی ہے بات خواب خواہ کی بنمپت اور خواب خواہ کے راگ اور وقت ضائع کرنا یہ سب ان لوگوں میں نہیں تھا جو بھی کبھی کسی محفل میں گاک روٹتا ایک حسین نقص چھوڑتا تھا خان صاحب کچھ ایسے لوگوں کے ایک دو چار کیا آپ اگر نام بھی بتایا کہ کس کس کا گانا آپ کو ابھی تک آپ کی یاد میں تازہ ہے ہاں میں ابھی تک کہہ رہی ہمارے استاد پردادہ استاد خان صاحب تانس ہاں کے بیٹے خان صاحب اوڑا خان صاحب جیسا اچھا خیال کا طریقہ میں انتلٹنا ہاں تھی سبحان اللہ وہ بھی اپنے فن کے ایک ہی تھے خان صاحب نظیر خان کالی نظیر مرازب آلی ہے وہ بھی لا جواب ہستی تھی ان کے گانے میں بھی عجیب لطف میں نے پایا اور خان صاحب اللہ بلدے خان خان صاحب نظیر الدنہا یہ بھی بہت ہی پائے دار اچھے بدلو اور ان کی بھنمپت میں میں نے خو مزا لیا یہ معلوم ہوتا تھا کہ بھنمپت ہے اب جو میں سن رہا ہوں بھنمپت کے بارے میں تو یہ وقت کا ضائع کرنا سن رہا ہوں کیوں کہ ایک راغ ایسے ہیں جن کے ہمارے بھردل کہا کرتے تھے کہ وہی چاروں چیزیں اس میں موجود ہیں ساری چیزیں اب ایسے ایسے کچھ راغ ہیں کہ وہ مزایدار نہیں ہیں مثلا ایسے راغ میں کڑی گندھار دے دی چاروں کیسی بنا دیا اس کا نام ہے لی چاروں کیسی تو رہا صاحب ڈکھن گرائے ہیں مجھے اس سے مطلب نہیں ڈکھن کا ہو کھورب کا ہو کھپلیاں کا ہو کھڑی بھی ہو مجھے تو راغ کی شدوطہ سے مطلب ہے جی سارے گھر مانگر لحاظ مجھ کو یہ معلوم ہوا پہلے اس کے گھانے سے کیونکہ پانچم تکیدہ تو میں نے کہا شاید کوئی بلا ہو گا لے گا سارے گھر گھر مانگر جو نیچے کیا تو میں احران ہو گیا دارمان پہ مانگر سارے دا داری سارے دار دارمان پہ داری سارے دا مانگر سارے دارمان پہ مانگر تو مجھ کو کچھ عجیب سا معلوم ہوا کہو تو میں ایک مزاقیہ بات بھی کہہ دوں اس میں مجھے یہ معلوم ہوا کہ پانچ سرٹوں ہیں جونپوری کے چید دکھب تیوہ گندھار کومل مدھم کومل دیوت کومل لکھار کومل پانچ ہو گئے اب پانچ جو ہو گئے تو یہ دندھار بھی ایک ایسا ہو گئے جو دو تینوں کو وہاں نہیں ملتا تو معلوم ہوں کہ چاروں سنوں نے اس دندھار پر کیس کر دیا اس کے لیے چاروں کیسی نام نہیں دیکھئے وہ جو ہیں مدرات کے لوگ میں ان کو برا نہیں کہتا ہوں ان کے بہت اچھے راز بھی ہیں مگر کچھ میری سمجھ میں کچھ نہیں بھی آتے میں ان کو برا نہیں کہہ سکتا ہوں یہ ہے وہ اپنے 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 تینکہ ہے مگر جہاں تک کوشش ہو راگ کی چاروں چولیں برابر بیٹھیں تب اچھا معلوم ہوتا ہے اور نہیں تو دیکھئے آپس میں آمنے سامنے کے سر ہیں جس آمنے سامنے کے سر نہ مریں گے کسی سر سے وہ تہرہ پن ہو جائے گا اور ایسا برا معلوم ہوگا مگر لوگ اس کو مشکل کرکہ آئیں گے بس ہم بات تو نہیں صحیح ہے نا کہ آپس میں کچھ آپس میں سامنے سامنے ہر ایک سر ہے ایک تو راگ کے لیے ہوتا ہے راگ بادی سمبادی اور باقی کے سر جو ہوتے ہیں وہ بغیر بادی سمبادی کے ہوتے ہیں نہیں راگ کا دھرم ایک سر پہ آکر ٹھہرنے سے معلوم ہوتا ہے ہے دی اور ایک سر اس کے مدد کے لیے موجود ہوتا ہے اور باقی سر بھی آپس میں ایسے ہی لگے ہوتے ہیں ہاں جو سن کان کو اچھا لگے مصنا دیکھئے ٹھوڑی ہے ساپا ریما ریدھا گردہ 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 مانی پراشا یہ سامنے سامنے کے سر سمباد اگر ان میں کوئی ایک چھوڑا جائے تو وہ جو لگا ہے سر ایک وہ کہاں جائے گا اس کی نشمت کیا ہوگی کجھلے بے جوڑ پھوڑ بے جوڑ پھوڑ اور میں نے اپنے بزرگوں سے بھی سنا ہے اور میری بھی جو دیکھ بھار ہے اس راگ کے متعلق جو کچھ میں پاتا ہوں وہ یہی کہ جب تک آمنے سامنے کے سر نہ ہو وہ کچھ نہیں اس راگ میں بعض ایسے راگ ہیں کہ میں اب کہوں تو شاید لوگ میری بات کو برا ہی منا جائیں میں درتے درتے یہ آپ سے رانی صاحبات کی یہ دیتا ہوں جیسے کہ اب وہ ہمارے بزرگ بھی گاتے آئے ہیں ہم بھی گاتے آئے ہیں مگر جب میرے خیال میں کچھ اس میں کمی دیکھی تو میرا کچھ جل خراب معلوم ہوا مطلن ماروا ہے اس کے ساتھ کا سمبادی کوئی نہیں ہے پوریا ہے راگ کے اس کے ساتھ کا سمبادی نہیں ہے کوئی سمبادی نہیں ہے جیسے سونی ہے وہ بھی وہی سنوں میں ہے اس کا ساتھ تفاہ نہیں ہے ہے جیسے مطلن کروانی میں نکھات دے دی ایک ہے جیسے اس کا ساتھ کیا ہے سارے گاما پادانی جونپوری میں نکھات سیور دے دی اور سیور کا سمباد کوئی نہیں ہے اب کہاں جائے یہ سب راڑ سمبائی را خیال ہے آپ نے اپنے بچپن میں نہیں سنے ہوں گے تیرانی وغیرہ اب کربانی تو ابھی چاروں کیسی کربانی اور کیا جانے کیا کیا ہیں خوٹو آپ سننے میں آ رہے ہیں کیونکہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایک نیا ایک نیا راگ ہو ایک نیا راگ ہو ایک نیا راگ ہو اب ہم لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ پانک ساتھ تک ہمیں جو راگ آتے ہیں ہمیں یہ کہا گیا کہ اس پہ ہی میند دلو اس پہ ہی یہی آلہ ہے انہی کو آلہ کرنے میں ہم اڑھے ہو گئے اور جب تک جندہ رہیں گے انہی کو چکے جائیں مقبول ہے یہ سب راگ جو ان میں بسط کا کی ہے بسط کا بھی ہے اور ان میں ایک بزرگوں نے راگ وہ لیے ہیں دس پانچ پانچ راہ بیس ہوں گے زیادہ جو کے خوشورت لیے ہیں ساتھ ہی جو سر ہیں کہاں تک جائیں گے کہاں تک کیا کریں گے اس نے ایک خوشن اپنا خوشن کے واسطے ہی تو گانا ہے دلکل اچھا خان صاحب آپ کے خیال سے ہمارے ملک کے سنگیت کا متقبل کیا ہے اس کو زندہ رکھنے کے لیے جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ کیا کاسی ہے آپ کیا خیال ہے میں کر سکتا ہوں گانا بھی وقت کے ساتھ ساتھ پڑتا رہا ہے اور بڑھلا ہے اور بڑھلے گا اس کلہ نے تلقی تو بہت کی اس قدر لوگ پہلے نہیں سنتے تھے یہ کانفرن سے گانے بجانے کے اجتماع پہلے سب نہیں ہوتے تھے آج کل یہ چیز بہت ہی اچھی ہے اور ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہماری خضر ابھی ہوئی لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا پڑتا ہے جو لوگ ہزاروں کی تعداد میں ہمیں سن دیں آتے ہیں ان میں صحیح معنوں میں کتنے جاننے والے ہیں یہ ذرا مشکل ہو جاتی ہے بات پہلے وقتوں میں یہ ہوتا تھا راجہ نواب یا تعلق دار وغیرہ ان میں اچھی بھی صدی لوگ سمجھ دار ہوتے تھے اور بھی بھی سی صدی لوگ سمجھ دیا کرتے تھے یہ تو خیلی لوگوں کی بات ہے کلہ اور کلہ کی پالنا کرتے تھے یہ میرے موہ سے موہ سے ایسے لفظ نہیں ہوتا تھے کوئی جہاں سمجھ دیا لیکن مہین کا گرد پیش بڑا سمجھ دار ہوتا تھا ہر راجہ کے ہاں بیسیوں گانے والے گانے والیاں اور ستاری سروٹی ایک اتھاک ملازم ہوتے تھے ان میں واہ واہ لینا کوئی معمولی بات نہ تھی واہ واہ لینا بلشبت پیش سے لینے کی آسان نہ تھا آج اس کام کو زندہ رکھنے کے لیے بہت کچھ ہو رہا ہے حکومت کی طرف سے پوری پوری امداد اور سرپرستی ہے کیا کہنے بہت کچھ ہو رہا ہے اس سرپرستی کا عملہ جو ہماری حکومت کی طرف سے مقرر ہے یہ اپنے فیرائز کو پہچان کا سرانجام دے تو ذرا روشن ہے ورنہ جیسا چل رہا ہے ٹھیک ہے اور جہاں تک گانے کا تعلق ہے اس کا مستقبل مجھے زیادہ روشن نظر نہیں آتا اختیار اگر وہ پیشہ اختیار کریں تو سوائے ٹیوشن کے کچھ بھی نہیں کون کا ساتھ ہے اس سے یہ ہوگا کہ شاید مستقبل گاہ ایک پیدا نہ کر سکے یعنی یہ نہیں کہ گانے والے نہ ہوں ضرور ہوں گے جمعنہ کبھی فند سے خادید نہیں رہا اگر صحیح معنی میں جان ماریں اور دنیاوی لرچتوں کو ترک کرنے کی قربانی کریں تو شاید ہو سکے لیکن پھر بھی یہ ضرور کہنا پڑے گا کہ پوش سے جاری ہیں جاری ہی رہنی چاہیے تو آپ خیال سے قدردانی بہت زیادہ تھی بات کے کچھ کچھ کام ہیں قدردانی تو پہلے سے افزیادہ ہے اب اس کا یہ مطلب مراد کرنے کا ہے کہ گانے بجانے کی بنوٹ بہت زیادہ ہوئی بہت زیادہ اور پھر یہ جو سنگیت کی باتیں ہیں ان کا چلچہ بہت لوگ کرنے لگے ہیں بلے سر کے تو یہ سر کی جان پہچان کب تک رہے گی سر کی جانت کرنے کے لیے ان استادوں کی ضرورت ہے جو اس کو جانتے ہیں اور خاص کر کے جو روح ہوں گے گانے والے وہ اس کو لے سکیں گے اور نہیں تو سب کے پاس سے ہم گاتے وجاتے ہیں کہ ہمارا گانا وہ لے جاتے ہیں بس وہ اگر پہل دیں گے اور پہل کے بس سکولوں میں ناکھل ہو جانگے چوشل وقتہ کریں گے اور گانا جو ہے وہ یہ تو بڑی مشکل چیز ہے کوئی کرے مائی کا لال وہ ہی پاتا ہے بلکہ اس کی محنت جانواری اب آپ لوگ نہیں جانتے ہیں بلکہ سادنہ جی ہمارے کان میں بھجپنے سے سرکی ہی دوڑی دی جا رہی ہے ہے جی اب جو کچھ ہم اس کو چاہتے ہیں کرنا اور ہم کرتے ہیں ہم پہلے لوگ اس طرح گانا گاتے چلے آئے ہیں ہمارے بزر کے پیسوں کے لیے نہیں بلکہ اپنے گانے ہی کے لیے میند کرتے ہیں اور جانباری کرتے ہیں اور اتنے پیسے نہ ہونے پر بھی ہم گاتے ہیں اور آج تو خدا کا فضل ہے کہ جگہ جگہ کانفرنس سے ہوتی ہیں اب ہمارا جو کیا ہوا وہ آگے بڑھ رہا ہے مگر ہم نے گانے کو کسی طرح چھوڑا نہیں اور کیوں کہ ہم اس پڑھنے سے گانے کو زیادہ تردی دیتے ہیں ہم سوٹنے چل رہی ہیں بھرہ ساک ہی چار سوٹنیاں کہتے ہیں اور پاک ہی چار سوٹنیاں کہتے ہیں مجھے ایک دو سوٹنے لگا پر بتائیں مجھے مانے ہو جائے کہ صاحب کی سوٹنی لگائیں گے تو ویسورے ہو جائیں گے اور پنچم کی سوٹنی لگائیں گے تو ویسورے ہو جائیں گے مجھے نہ لگا پتا ہوں ہاں لگا ضرور ٹھیک ہے نا پاسا پاسا بھورا مجھے سوٹنی لگنے کا بھی کوئی کارن ہوتا ہے جب تک کہ خدا کی یاد میں مشروف نہ ہو جائے آدمی وہ سوٹنی لگنا ترقیب استادوں کی بتائی ہو تو وہ لگا سکتا ہے جیسے صدی راگ میں گندھار اب تو اسے ہی لگتا ہے ماں پہ نیدہ لے نیدہ پا ماں پہ دہ پہ گائی لے سا یہ کرتے ہیں ماں او شک کا ہوں تیور گندھار بھی برا نہیں ہے ماں پہ دہ پہ گائی لے سا یہ بھی نہیں ہے ماں پہ دہ پہ گائی لے سا نہ اس طرف گندھار کومل ہوا نہ اس طرف گندھار تیور ہوا یہ دیکھنے کی چیز ہے کہ یہ گندھار کیسے لگتا مگر یہ بہت جانمالی کے بعد ہمیں معلوم ہوگا بہت باریک بات ہے محسوس بہت اچھا معاشی حالت گانے والوں کی آج کے لاب خیال سے اچھی ہے اچھا گانے والوں کی بات یہ نا آپ پوچھئے کہ معاشی حال کیسی ہے کیوں کہ ہم لوگ راجاؤں کی تو خرچ کرتے ہیں چاہے ہمیں پانچ سو آگیا اور پھر اس کو جیسے ہم گزارتے ہیں دنوں کو وہ ہمیں جانتے ہیں اور سب گوئیوں کے جو کام کرنے والے وہ کی یہی حالت ہوتی ہے یہ تو ضرور ہے کہ جمع کرنے والے کچھ اور لوگ ہوتے ہیں خرچ کرنے والے کچھ اور لوگ ہوتے ہیں آپ لوگ بھی تو راج مہراجہ ہوئی ہے نواب سے کم تو نہیں ہے آپ لوگ بھی چھوٹی موٹی جیسے ہوتی ہے وہاں بھی وہاں محصاب ہوتے ہیں یہاں شاگرد ہوتے ہیں کان کے کچھے ہوتے ہیں باتیں لگاتے ہیں کبھی کوئی کسی کو چڑھاتے ہیں کسی کو اتاتے ہیں یہ اچھی بات نہیں کرتے ہیں نا کرتے ہیں نا لوگ کرتے ہیں خود بھی بعض لوگ ایسے ہیں اپنے تمہیں کی خاصل لوگوں کو چڑھا دینا نہیں پھر آپ لوگ کے بھی آجتے جو ہیں وہ بھی بالکل نواب اور مہراجوں کی طرح کی ہوتے ہیں آپ لوگ یہ گدی میں جیسے بیچی ہوئے ہیں حرچ بھی ویسے کرتے ہیں شاگرد ہوتے ہیں اور شاگرد ہوتے ہیں شاگرد ہوتے ہیں شاگرد ہوتے ہیں آپ لوگ یہ ریاست سے کچھ کم نہیں ہے آپ باتشاہ ہیں باتشاہ ہیں اپنی جگہیں بس وہ ان لوگوں کی مہدوانیاں جو قدر سنماتے ہیں بیسے ہم تو گوئیے تھے اچھا خان صاحب آپ یہ بتائیے کہ آپ نے اپنے بزرگوں سے تو ضرور سیکھا ہے اور ان کا آنگ آپ کے گلے میں ضرور ہے ضرور ہوتا ہے پر آپ نے اپنی گائے کی کچھ ان سے فرق تو میں نہیں کہہ سکتی ہوں پر اس میں اور بھی رن بھڑا ہے وہ وجہ یہ ہے کہ کچھ تو ان بزرگوں کو دیکھا لا جواب اور کچھ اپنی خیال میں جو کچھ آیا اچھی بات وہ چن لی وہ اس سے آپ لوگ مہدوان سنتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں مطلب ہے آپ گائے کی میں آپ کا دکھا بانتا ہے مرسولہ میرا خیال ہے کہ کچھ شخصیت یا بھی شامل ہے آپ کی اپنی شخصیت اس میں ضرور شامل ہے وہ یہی شخصیت ہے کہ میں دیکھ کے گاتا ہوں ان کا بھی دیکھنا ہی تھا میرا بھی دیکھنا ہے میں ذرا اس میں یہ معلوم ہوا کہ ذرا میں کوشش اور بھی کی یہ ہی نہیں کیا کہ اس ورن کے تو کوئی پیلے رنگ کے تھے میرے کھالے رنگ کے لیے تو نہیں ہے اس کو اور بھی خوبصورت بنایا ہے آپ نے کچھ اور رنگ بھارا ہے تو صورت وہ بھی دیکھتے ہوں گے تو میں نے ارد کیا رہا پہلے کہ وہ صورت وہ بھی دیکھتے تھے میں بھی صورت ہی دیکھتا ہوں باقی جو میری جہاں جہاں تک آتی فی زمانہ یہ بھی ارد کرنا کرتا ہوں زمانے کے مطابق میں وہ چاہتا ہوں کہ کچھ ہو جائے تو آپ لوگ قدردار ہیں ہماری اس بات کو آپ کو پسند ہوتی ہے مطلب ہے آپ آپ سر بھی دیکھتے ہیں ہم دوانہ بھی دیکھتے ہیں تو یہ گوہیاں تو اسی بات کو دیکھتا ہے کہ زمانہ اور سرک ایسے ہوتا ہے جس کوئی ملکہ صحیح اب میں آج سے سو ورس کی بات کروں کہ ان کی گائے کی کیا تھی اور آج گائے کی کیا ہے وہ زمانے کے مطابق وہ تھا اور زمانے کے مطابق آج یہ ہے اچھا خان صاحب آپ نے تو اپنی زندگی سر کے ساغنہ میں ہی گزاری ہے اور آپ کو ایسے تجربات ضرور ہوئے ہوں گے جو ایک سر کے پجاری کو ہونے چاہیے تو کیا آپ ان پر کچھ روشنی ڈالیں گے سر کا تجربہ سر کا تجربہ فرماتی ہے جی ہاں وہ پہلے تو ایسے لوگ ہو گزنے ہیں کہ جن کا جواب ہی نہیں ہاں جی مطلب ہے کچھ تاثرات آپ کو اس میں ہوں گے جن کا کیا آپ انگی پر ایک ایک اچھا بڑا ہو رانی صاحبہ یہ سوال میرے لئے آج پہلا سوال جس کا جواب آج پہلی دفعہ دے رہا ہو یہ بڑا پیارا سوال آپ نے کیا سر سازنہ کی تجربات آپ سے کیا عرض کروں سر کی آنکھوں سے میں نے کیا کیا دیکھا سمجھ میں نہیں آتا کس طرح بیان کروں ایک شیر عرض کر دیتا ہوں یہ گو میرا نہیں ہے لیکن مجھے بے حد پسند اے دوست محبت ہے وہ نازک سی حقیقت محسوس جسے کرتے ہیں سمجھا نہیں سکتے یہاں محبت سے مراد سر ہے سر کی حقیقت بھی یہی ہے ستے سر کے لگنے سے کیا ہوتا ہے وہ فقط محسوس کیا جا سکتا ہے سمجھا نہیں جا سکتا بچپن میں میں جب والد گاتے یہ مجھے عجیب لطفاتا اس وقت میری عمر ہی کیا تھی جو اس کو سمجھ سکتا لیکن وہ کچھ عجیب قیفیت تھی جو اس وقت کیسے ساتھ تھی چیز سب خود کرنے لگے اور کرتے کرتے اس میں دوب گئے تو عمر بھی ساتھ ہی ساتھ بڑھتی گئی گانے بجانے کا شعور ہونے لگا جو ان جوان ہو گئے اب کچھ اور بھی قیفیت تھی گانے کو جادو کہا گیا اور واقعی یہ جادو ہی ہے جب میں نے ریاض شروع کیا تو لوگ کہتے تھے کہ یہ ذرکہ پاگل ہو جائے گا اتنا ریاض تو پاگل کرتے ہیں بس میں نے کسی کی بات نہ سنی اور اپنے دھن میں لگا رہا کچھ عرصہ کے بعد لوگ جو یہ کہتے تھے کہ پاگل ہو جائے گا میرے پیچھے دیواناوار پھرتے تھے اور اب مجھے یہ محسوس نہیں ہوتا کہ یہ لوگ پاگل ہو گئے ہیں تو کھل اپنا کام کا چھوڑ کر میرے پاس ہر وقت بیٹھی رکھتے ہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں افغانستان گیا شاہ افغانستان نے بلوایا تھا شام کے چار بری کے قریب میں نے ان کی فرمایش پر راگ بھیم پلاسی شروع کیا یہ گانے مہر کے ایک بڑے خوشنما باغیچے میں ہو رہا تھا انہیں کبھل میں ہاں اور اس باغیچے میں پالتو پرندے بھی تھے رکھے ہو جائے ایک مور نے گانہ شروع ہوتے ہی اپنے پر پھیلا دیئے اور ناچنے لگا باچہ بھی دیکھتے رہے اور سمام ان کے درباری بھی اور ہم بھی جب تک گاتا رہا وہ مور ناچتا رہا میں گھنٹے کے قریب گاتا رہا مور ناچتا رہا جب میں نے گانہ بند کیا تو مور نے بھی پروں پروں کو سمیتے لیا یہ دیکھ کر ہم بھی حیران ہوئے اور باچہ بھی اور بڑے خوش ہوئے جب جانور پر اس کا اثر ہوتا ہے ہوتا ہے تو انسانوں پر کیوں نہیں ایک اور تجربے کی بات ہے کہ سر سے پیار کرنے والا انسان بڑی خوبیوں کا حامل ہوتا ہے مثلا دل کو دکھانے سے گریز کرے گا ظالب نہ ہوگا خدا پرست ہوگا بہت سی انکسار ہوگا سرمندل کو میں نے ہی ہندوستان میں تعرف کرایا ہے اس کے مل جانے کا خود عجیب عجیب اٹھتے تھا ہے بس قلاب اندعالم کی قدرتوں کا مظاہرہ ہوتا ہے سر کے نسے میں ہر نسے کو مات کر دیا بس یہی سبب سچ مجھ سر دنیا سے الگ کر دیتا ہے اور اپنی دنیا بسا لیتا ہے ملکت آئیے عجیب خان سار مجھے کچھ آپ کی بندشوں کو سننے کا شرف حاصل ہوا ہے بہت ہی خوب ہے کیا کچھ آپ اپنی بندش آپ سنائیں گے کچھ خیال بھی اور ٹھومری بھی دونوں دونوں سنانے ہیں اچھ بار اچھا پہلے میں خیال گاہتا ہوں ہاں ہاں ضرور موٹرل کا بہت میں بھی خیال ہے کہ میں نے بنایا ہے اچھا یہ سب رنگ کسی کے چیزیں وہ آپ ہی کی ہیں ہاں یہ میں غریب ہوں جو سب رنگ کا تخل سکتا ہوں موٹرل 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 تو جانگے جی ایسا بہرنگ بہن جاؤں تو رے میرے ورچا رہے اے موڑا ان سے رچا رہے اب تو یہ ہے کہ اب میں بڑا بھی ہو رہا ہوں اب کچھ میں بھی مات بھی ہوں ابھی کچھ میرے سے آدائیگی پوری نہیں ہوتی میں نے خیال ایسے کہیں بنائے ہیں اور اپنی چھومڑی بھی بنائی ہے درد talا وہ یہ دے اب 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 کہ اب بن اب اب ابنا مانے شام اب اکرور شجل و والی ابنا مانے شام موسیقی 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 خوبصورتی کے لئے اب لوگ اس طریبی گاتیں اب ان کو سنتے تو چھب ہی ہیں اچھے برے سب کو سنتے میں کسی کا نام نہیں لیتا مگر میدے خیال سے آبانا یا مانت یا آبانا وایلک نشحت یا آبانا وانت آبانا امانت پہیاں پر اتمتوں پہیاں ہاں پہیاں ہاں یہ ہے پہیاں ہاں یہ تو کہہ رہا ہوں کہ سکھی کہہ رہی ہے پہیاں پر اتمتوں بھی نتری خرار چھاری اب پہیاں تو ایسے نہیں پڑھ لی کہ پہلے پہیاں کو ہیٹ بار دوں اور پھر میں پاؤں پڑھ لوں پہیاں ہے 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 میں اس کو دیکھتا ہوں کہ جیسے بول ہے اور جیسا میں ادا کر سکتا ہوں جہاں تک میں سارے زمانے سے اچھا نہیں ہوں میں یہ کوشش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سرکی ادایگی اس طرح ہوتی ہے وہ ہے بیان کرتا ہوں یہ کس میں بیچاری کی اکمانیو تھی جیسے لفظ ہو کہنے میں جو آ جاتا ہے آپ کیا کھا رہے ہیں وہ کہنے میں آپ کیا کھا رہے ہیں یہ بھی انبھاونہ ہے اور ایک زور سے کہہ دیا ایک آہستہ سے کہہ دیا اب اس کو گانے والے کو دیکھنا چاہیے کہ کس طرح آجا ہو بس اتنا سا مجھے آتا ہے اور کیا میں سب سے تو اچھا ہوں نہیں آپ نے بہت تکلیف کی میرے خیال آپ بہت عمد کی آپ نے اب آپ کو تکلیف ہون نہیں دے اچھا رہا اور سنوہ بہت مشکول ہے بہت بہت چکی ہے ہم لوگ یہ سنتے آئے ہیں کہ ہمارے بہت سے راگ لوگ گیت کی دھنوں سے پیدا ہوئے ہیں ویسے کہنے کے لیے تو بہت لوگ اس کے بشاہ میں کہتے رہتے ہیں لیکن عملی طور سے یہ کر کے دیکھ لائیں کہ کس طرح سے ایک دھن سے ہمارا راگ پیدا ہوا ہے ایسا میں نے بہت کم لوگوں کو دیکھا ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس پر کچھ روشنی جال سکیں گے آپ کی وڑی نوازش ہے آپ نے یہ فرمایا میں اتنا قابل تو ہوں نہیں کہ میں کچھ بیان کر سکوں بڑوں کے متعلق مگر یہ معلوم ہوا کہ خدا نے جب ہمیں پیدا کیا ہے دنیا میں تو شہروں میں سر باتے گئے شہروں میں باتے گئے آپ دیکھئے سنگھ میں کیا موسیقی 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 جان سے یہی سر ہے جاجامن کی جان سے بانا دیا یہ دھونا آپ نے بتایا سندھ میں تھی ہاں جس کے اوپر یہ جان ہے دوسری کافی کی یہ کافی کی یہ کافی کی دھونا ہے یہ کافی کی دھونا ہے یہ سندھ کافی کی موسیقی 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 لگا دی امستاد اب یہ ہوا بلاول بھی آ گیا بھائی بھی آ گئی کوہری بھی آ گئی یہ پہاڑ اور پہاڑی کے لیے پہاڑی کے لیے مار جو ہے لہ جی موسیقی 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 موسیقی